اگر ابو سعید غزری فرما دینے آپ نے صحابہ اکرام ختمہ ارشاد فرمایا فرمایا میرے صحابہ میرے انصار صحابہ بھی عزت کریں آجے صحابہ میرے انصار صحابہ دے اترام کریں آجے انصاری صحابی میں نے جنا مدینہ اندر میری مدد کی تھی ہے جنا میرے نال کاموں کی تائے اگر میں دنیا تو رخصت ہو جاوانا تو انہاں نو دکھنا دیا جے صحابہ انصار دینال صرف مومن پیار کرنگے منافق محبت کرنگے آپ نے انصار صحابہ اکرام ردوان اللہ رجمعین دے بارے چمدے گلنا کی تھیانے کہ نبی علیہ السلام خر تشریف لے گئے اس تو بعد میرے معبوبے کی بیعہ سے ہی کمداز اندر کھل کر کے اپنی طبیعت نہ سات میرے پیغمبہ بھی رہیے آپ مسیح نبی اندر تشریف لے کے آئے جدو میرے معبوب علیہ السلام سات ربیل اول یا آخر ربیل اول دا دن آئے حضور دوبارہ مسیح نبی اندر تشریف لے کے آئے صحابہ اکرام جمعنے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا احسام میں محمد رسول اللہ سلم مسیح نبی اندر جانا چانا فردی نماد بلا انکم ازان دے ازان ہو گئی ہے کہ نبی پاک نے اٹھنڈی کوشش کی تھی ہے پر میرے معبوب نہ اٹھ سکے بخار دی وجاتو آقا فرما دے نے نبی انو ایک بندے نہیں بلکہ دو بندیاں دے مثل بخار ہوں دے جسم تو زیادہ تکلیف تھے مرد انبیاء کرام نو ہوں دی اللہ سواب بھی دو راتا فرما دے سیدہ اشاہ فرما دیا نے آپ نے فرمایا حفظہ نو بھلایا جائے حضور دی بیوی سیدہ حفظہ امد دی بیٹی دے شریف لے کر کے آئیاں فرمایا اے حفظہ مختف قسم دے کوئی دیا پانی منگایا جائے مچھے یا ست کوئی دیا پانی آپ نے منگایا ہے فرمایا تب بجھ ڈالیا جائے میں محمد رسول اللہ غسل کرنا چانا میں نو نلایا جائے آپ دی ازواج مطارات نو آپ نو غسل دیتا ہے آپ نو نلایا بخار اندر روایہ سیدہ مسلم اندر آپ نے فرمایا جاتو بخار چڑ جائے نا جہنم بھی باپویا کر دے لہٰذا نہ لینا چاہی دے غسل کر لینا چاہی دے رب شخانتہ فرما دے حضور نو بخار چڑے گئے تے آپ نہ ہارے نروائے سیدہ مسلم اندر سیدہ حفظہ تے ایش حفظہ جسم پہ پانی پا رہیانے لے کوئی آپ نے طبیعت اپنی اچھی محسوس کی تھی پھر دوبارہ اٹھے لیں کہ آپ نے دوبارہ مسلم اندر تشریف لے کر کے گئے تے کی بے کی ہے آپ نے فرمایا ایشاں صدیق نو کھو جماعت کرا من صدیق نو کھو جماعت کرا من حضور دے اٹھ دیا تا وہ غسل کر دیا تا کرام آ دیا تا نماز وقت گزریا جا رہا فرمایا ایشاں اپنے باپ صدیق نو کھو جماعت کرا دے من جماعت کرا دے فرمایا اے محبوب جی میرے باپ صدیق دے دل بڑا نرمے اتوالی یاد اندر نماز نہیں پڑا سکنگے کیسے اگر نو کھو نماز پڑاوال فرمایا ایشاں تم یہ گالہ کرنی ہے جب یہ یوسف والیہ نے کیتی ہے میں کہنا صدیق نو کھو نماز پڑاوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سترہ نمازہ میرے پیغمبر دی موجود گئی اندر آپ دیا تا پاک اندر پڑایا نے صدیق مہمبر کے چڑھے نے محبوب کبریاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو تیک سے ہاں بھی اور دانا موجود ہے مسجد نبی اندر تشریف لے کر کے جا رہے نے گولہ قریب آندا جا رہے ہے حضور تشریف لے کر کے گئے نے قریب سی کے میرے صدیق مسلط و ہٹ کے صف اندر آ جاندے آپ نے صدیق مشارہ فرمایا فرمایا صدیق رکے رہو رکے رہو میرے پیغمبر مسلط تشریف فرما ہو گئے آپ بیہ کے امامت کروا رہے نے صدیق کھڑے ہو رہے نے صحابہ پچھے کھڑے نے امام بیٹھ کر کے جماعت کروا سنگدائے اگر کوئی شریف لے بیماری ہو گئے مسلط دیسے پاک اندر ہے امام بیہ کے فردی نفلی جماعت کروا سنگدائے جنازہ بھی بیہ کے پڑا سنگدائے کوئی حرج نہیں سیدہ ایسا رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میں منظر ویک رہی ساں صدیق کھڑے نے حضور بیٹھے نے حضور صدیق ہوں جماعت کروا رہے نے صدیق صحابہ کی محامت کروا رہے نے کہ میرے پیغمبر مو اولا رہے نے کہ اے میرے صحابہ اے لبید اگر میں دنیا تو رخصت ہو جانا کہ میرے بعد میرے مسلط دنائے وابو بکر ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت ہو گئے یہ صحابہ اکرام نے سلام دے رہے ہیں صحابہ اکرام خوش ہو گئے نے میرے مابو بے کی بریانے صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے تشریف فرما ہوئے دن میں من وقت قریب بانبا جا رہے ہیں حضور کریم علیہ السلام جمعات والے دن جمعات دا دن نے ربیل اول دی تاریخ دا دن رقم کوئی نہیں جمعات میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروا ہی ہے دوبارہ ممبر کے چڑھ گئے نے کہ غالباً مغرب دی جماعت سی آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کوئی پریشان ہوئے کہ میں اپنے آپوں پیش کر رہا وہاں بدلے واسطے کہ کون کہہ رہے نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نے ایک صحابی اٹھے تھے آنڈ اللہ دی رسول جی تو سامنہ جسم تے چھڑی ماری سی وہ میں اٹھڑی دردرد مصورت ہویا سی لہٰذا میں بدلہ لینا چاہنا صحابہ اکرام خموش نے اٹھے تھے آنڈ احان کتے معبوب فرما دینے چھڑی کتے لگی سی آنڈ اے میں نو پوچھتے ماری سی میرے معبوب کی بریانے اپنی کھنڈ پانگ دو کپنا چکے ہیں تیوانا بوت والی مور تے بوسا لہکے تے بہنگے ہیں آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں کسے دا بدلہ کسے دا قرض لہنا دین ہوئے تے میں نو پیش کر دو نبی پانگ دیکھ بروانہ کھڑا ہوئے فرما اللہ دی رسول جی اتنی اتنی درم تو سا میرے کول فلا موقع تے کر گئے حسنہ بطور ادھان لحسن آپ نے اپنے علی بیت گھر والیاں دے پیلا دیتی ہے فرمایا دا قرضہ وہاں بس کر دیتا جائے پھر معبوب کی بریانے انبر تو ترینے تے گھر تے شریف لے گئے جو مرات جمعہ ہفتہ تے توار اتنے دن دیا نمازہ میرے صدیق نے پڑھائیا نے پھر اوہیلہ وقت قریب آنگئے تے دیوارے قرآن نے کہے سمار دا دن چڑھے نبی علیہ السلام صحابہ فرما دے فجر دی جماعتوں رہیے معبوب کی بریانے مسجد اندر تشریف نہیں لیا سکے سمار دا دن نے فجر دی جماعتیں ربی رفول دی ڈیٹ مقرر کوئی نہیں ہے ربی رفول دے پہلے چند دن اندر دی باتیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ ہتاہو امامت کروارے نے آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا میلو گرا ٹیگ لگا کے اٹھایا جائے با سیئل بخاری پڑھ کے دیکھئے تھے سیئی حقائقوں پڑھ کے دیکھئے تھے سیئی نبی علیہ السلام سیئید ایسا نے فرما دی ایسا میں محمد رسول اللہ سلام ٹیگ لگا کے اٹھایا جائے بخار دی وجہ تو آپ علیہ السلام دے جسم اندر تھوڑی اسی نقاط کے کمزوری آگئی ہے سیئید ایسا فرما دی حضور نے اٹھایا تھی میرا خیال بنیا ہو سکت ہے محبوب اٹھ کر کے نماز تے چلے جاوان کہ آپ نے فرمایا ایسا زراہ حجرے نو سہر تے پردہ سہر تے کرو کہ آپ نے سامنے وے کے صحابہ اکرام سے دیگ دیمامت اندر نماز پڑھ رہے نے سیئید ایسا فرما دیئے نے صحابہ اکرام قریب سی نبی دچے روے کر کے نماز توڑ دیں دے حضور دے چیرے صحابہ فرما دے نے ایمی محبوب نے یہ دو کھڑکی چو آپ نے چیرے نماز پڑھ نکالیا ہے تے سانوں ایمی لگدہ سی دیماری دی حالت اندر گخار دی حالت اندر آپ دا چیرہ ایمی لگدہ سی جنہیں قرآن سجیا ہے ریلتے جنہیں ریلتے قرآن سجیا ہوندہ ہے صحابہ قریب سی کے پر چیٹ جاندے نماز توڑ دے حضور الوکھن توڑ دے لیکن میرے محبوب نے پردانگے کر دیتا ہے نماز جاری ہو ساری رہیے تے فجر دی جماعت ہو رہیے فجر دی جماعت مکمل ہوئیے صحابہ قرآن رضوان اللہ علیہ جمعی سوار دا دن روائے صحیح البخاری اندر سیدہ ایشاہ فرما دیا نے میں گھر اندر سام حبوب ایک عبری اپنی بیماری دے ایام اندر جنہیں بخار چڑھ دا تے لیندہ سی تے اپنی ادواج متعارات موان دے سن آج میں کدے کول ٹھہرانگا آج میری باری کس اپنی بیوی کولے دے ساری ابیوی نے تیفاں کر کے آپ علیہ السلام میں جانتا دیتی ہے کہ حضور تسیدہ ایشاہ والی جانا ہے نا ایشاہ دنہ بہت پیاری ہے نا آخری پورا ہفتہ میرے پیغمبر نے ایشاہ سدھی کاندے گھر اندر گزارے ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلہ کریم آگے جماعت ہو گئی ہے سوار دن میں فجر دی نماز پڑھ کے کوئی صحابہ اکرامہ سے اندر بیٹھے رہے تھے کجھ چلے گئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی آپ لیٹ گئے نے کہ نبی کریم نے فرمایا آپ نے فرمایا اے شاہ حفظہ امی سلمہ امی مہمونہ میری فاطمہ نا بولایا جائے میری فاطمہ کتے ہوئے فاطمہ نا بولایا گیا علی نا بولایا گیا حسن نا بولایا گیا حسین نا بولایا گیا رضی اللہ تعالیٰ لعنہ سیدہ فاطمہ کول آیا لینا کہ میرے پیغمبر نے بھی خیفی اکھاں چوان سوان گئے نے کہ وہ میرے نبی دے ایک کو بیٹی ہے سیدہ رکیہ وی میرے پیغمبر نے اپنے ہتھانا حلق نایا نے امی گلسون داب جنازہ پڑھایا ہے سیدہ امی زینب نا خود قبر اندر اتارے ہے حضور دے بیٹے نے حضرت قاسم عبداللہ طائر حضور دے زندگی اندر رخصت ہو گئے نے تو اس باپ نا کتنے غم مون گئے جدی جوان اولاد بیٹیاں تے بیٹے اپنے باپ دے سامنے دنیا تو نقصت ہو جاون پھر ویلہ آیا سیدہ فاطمہ نواب نے ویکھئے کہ میرے نبی دے اکھاں چوان سوان گئے فرمایا میری فاطمہ فاطمہ تب از وات امنی فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ نا غم دیتا اس نے میں محمد نا غم دیتا ہے فرمایا اہلی ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے نا رہا ہوں اس بیماری دی شدت اندر میری فاطمہ نا خیان رکھیاں جے حسن و سیم نا خیان رکھیاں جے پھر میرے پیغمبر نے تاریخ سازہ اہل فاضر شاد فرمایا فرمایا اے میرے گھر والوں اے میرے صحابہ میری امت لوگوں میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم تو آرے اندر دو چیزہ چھوڑ کے جا رہی ہوں ایک کتاب اللہ و آل و بیٹی ایک میری قرآن ایک کتاب اللہ و آل و بیٹی دوسرا میرے گھر والے میرے اہل بیٹ اندر دا خیان رکھیاں جے لوگوں یہ بھی پیغام دینا چاہنا اہل بیٹنا المحبت پیار عقیدت امام دا حصہ کلم دا حصہ ہے لیکن عقیدت محبت ترام اہل بیٹ والا پیغام دا و توحید سمت نمات کے دے کولے اہل بیٹ دے انباد کیسے سن حضور دے جان توباد اہل بیٹ میں کدی پیر گئی کی تھی دے کدے بیچے ٹوڑ دے رہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے جان توباد قرآن نو تو میرے اہل بیٹ مربوطی نال پکڑ لیا جے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ درہ قریب آئیے نام محمد رسول اللہ زبان نبو وطنال کوئی گل کرنا چانا سیدہ فاطمہ قریب آگئی انہیں فرمایا فاطمہ پرشان نہ ہو غم نہ کر فکر نہ کر اہل باپ تیرے باپ کوئی دکھ نہیں آئے گا اہل باپ تیرے باپ تیرے باپ کوئی پرشانی کوئی مصیبت نہیں آئے گی سیدہ فاطمہ دیئے ہچکیاں بادی گئیں تو سیدہ عیشہ فرمادیہ نے اسی اپنی بیٹی فاطمہ نوے کر کے اسی بھی رون لگ بئیاں کہ حضور نے اتنی کیری علم نہ ہوتے درد نہ گل کر دیتی ہے سیدہ فاطمہ خرونی آیا خموش کوئی نہیں ہوئی فرمایا بیٹی قریب آ جائیے دوبارہ حضور نے قریب کیتا ہے فرمایا فاطمہ خوش ہو جاؤں کل قیامت والے دن جنت اندر سب تو پہلے میں محمدی ملقا تیرے نہ لوگی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ فاطمہ مسکراب بئیاں اتنی بڑی بشارت لے گئی ہیں اتنا بڑا انام حضور نے فرما دیتا کہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے علی بیعت محسین پہ کیتا ہے صحابہ اکرام تیمار باری لئے سورج نکلتا آ رہے شرانک دنگیلہ چانچ دنگیلہ قریب آ رہے صحابہ اکرام جنگن پتہ چلے حضور دا پتہ لہنمازتی آ رہے انہیں عدرت عائشہ رضی اللہ تعالی بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالی تشریف لے کر کہ انہیں تیاب دے کولاندے نے تیاب دے مو اندر مسوان کے حضور نے فرمایا سیدہ عائشہ فرما دیا نے اسی بھگو کر کے پٹیاں معبوب دے سر تے رکھی جا رہی ہیں لیکن میرے نبی نور عام تیفان کا کوئی نہیں سمار والا دن نے بجر ہو چکیے ربیلو بلدہ مہینہ ہے سیدہ عائشہ فرما دیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں اکھاں کھولیاں نے عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالی ریکھے ہیں کہ عبد الرحمن بن نور اندر مسوان کے آپ نے فرمایا ہے معبوب نے اپنے دھلے ہاتھ اوپر اٹھائے نے تیشہ رہا فرمایا ہے کہ میں نو مسوان کے چاہیے معبوب مسوان کے بڑی محبت کر دیتا کہ سیدہ عائشہ فرما دیا نے میں سمجھ گئی میں عبد الرحمن کھول مسوان کے اپنے پانجے کھول تے نبی علیہ السلام دے مو اندر پان کو پہلے میں مسوان کے نور نور کیتا ہے تے اللہ نے ننو شرف دیتا ہے کہ حضور دے آخری ویلے اندر میرے مو اندہ لوعاب سیدہ عائشہ فرما دیا نے میں مسوان کیتا ہے معبوب علیہ السلام مسوان کے بڑی محبت کر دیتا ہے آپ نے اپنی مو اندر مسوان کے مارے ہیں تیام نبی علیہ السلام تو سلام بھی طبیعت نہ سازن دی جا رہی ہے آپ نے فرمایا اے میرے اے شاہ جتنیاں بھی کھڑکیاں تے درازے میں سارے بند کر دیتے جان سوائے صدیق بھی کھڑکی تے یہ مسجد نبی اندر کھل دی ہے نبی علیہ السلام مسجدیق بھی چلے گئے عمر بھی چلے گئے انس بن مالک بھی چلے گئے چند ایک صحابہ مسجد اندر بیٹھے نئے ہیں تے درمان بن نبی بکر بھی اللہ تعالیٰ نبی واپس جان بھی تیاری کرنے واپس نکلے نئے تے حضور علیہ السلام دا پیغامیں اجلتے پیغامیں ربی آگئے ہیں جتا ذکر قرآن اندر گئے جتا ذکر سید بخاری اندر گئے یہ حق باتے نبی دا فرمانے تے قرآنیں صحابہ اکرام ایک لکھتے چھتالی ہدار موجود سن انہیں ربی ربال دمداد کے میں گزارے نے یہ دن میرے نبی دے صحابہ تے کے میں گزرے نے نبی علیہ السلام آخری ریلہ آگئے ہیں اب درمان بن نبی بکر چلے گئے نے مابو بے کی بریارے صلی اللہ علیہ السلام نے اکھان کھولیاں تے میٹیاں نے آپ نے ہاتھ مبارک صدی کر دیتے ہیں تے آپ نے فرمایا اے شاہ میں محمد و رسول اللہ آخری گلہ کرنا چانا الصلاة الصلاة اوما ملکت ایمانکم رواہ سید بخاری اندر الفاظ سید بخاری اندر فرمایا اے شاہ نماز 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 تے اپنے غلام تے نفتہ تے خادم تے کم تراتوں اپنے تے نیچیں دا اترام کرنا ہے انا دا دا کرنا ہے حضور علیہ السلام تو اسلام فرما دے جارہنے لا الہ ان اللہ لا الہ ان اللہ ان للموت سکراتم بالحق اگر روایت بخاری اندر نہ ہوئی کہ میں ذمہ دار اور اللہ پیش کر سبنا ہوا کچھ علماء کرامنوں کہ رب العوال دے دن صحابہ نے کمیں گدارے مدینی اندر تین دی فضاں قائم ہو گئی آقا فرما دنے اے شاہ منو سمجھا گئی لا الہ ان اللہ ان للموت سکراتم بالحق فرمایا ہے شام موجدیاں سختیاں برحق ہونیاں نے موجدیاں سختیاں برحق ہونیاں نے آبدی ادواد بھی کھڑیاں نے آبدی بنات بھی کھڑیاں نے حسن حسین بھی کھڑے نے صحابہ کرام بان چلے گئے نے کچھ آ رہے نے کچھ جا رہے نے آخری سورت چڑ گیا ہے چارش طویلہ آ گیا ہے تھپ نکال آئیے صحابہ کرام چلے گئے نے نبی علیہ السلام میں فرمایا اللہم رفیق بالعالی اللہم رفیق بالعالی اے لیے الفاظ سید بخاری اندر نے فرمایا اللہ میں محمد و رسول اللہ نے تیری رفاقت نو تیری ملاقات نو پسند فرما لے سیدہ اشاہ فرمادیوں نے حضور دی جنو جس سمیچے پانک چھو رونے کر رہے سی میرے سینے پہ میری گوٹ درمیان میری نبی دستان سی روایا سید بخاری اندر میری نئی مننی تے نامن ماں ہے شادی تے من لونا سیدہ اشاہ فرمادیوں نے اللہ نے میں نمیزان دتا ہے نبی پاک میری گوٹ اندر سن میری حجر اندر سن میرے گھر اندر سن جب حضور دی روج سمچوں نکلی ہے سیدہ اشاہ فرمادیوں نے میری سینے تے میری گوٹ درمیان نبی پاک دستار تے میں سمانی گئی کہ ہنگیلہ قریب آگئے انکم مییتون و انہم مییتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی روپاک جس میں اتر چو نکل دی جا رہی ہے تیاکہ فرمادی اللہم رفیق بلعالی سیدہ اشاہ فرمادیوں نے ہتھ ڈلے پہ گئے ہتھ نیچے آگئے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دی روپاک جس میں چو نکل گئی ہے صحابہ اکرام اہلِ بید سارے رو رہے ہیں خموشی دی آلہ مندر خموشی دی آلہ مندر غم دی آلہ مندر نبی پاک دی ادواجے متعران دے اکھ اندر وان سوہا دے تیرا مہینہ دے ربیل اول دے دے نسن تیب تیدائی دے نسن وار مقرر سوہا رے لیکن تاریخ مقرر کوئی نہیں گیارہ بارہ تیرا مختلف اندازے دے مطابق بتائی گئی ہے حضور دنیا تو رخصت ہوں گئے سیدی آسا فرما دیا میں بیکھیں حجر اندر پیغام پہنچاوا اتنی دیر گدری سی حضور دن جسم رو چونے جسم رو نکل گئے جسم پانک چون تھوڑی دیر گدری سی اسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے یمنی چادر پانجتی یمنی چادر پانجتی یمنی چادر پانجتی ہمارے گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ انسر حالانا واہ صحابہ توڑے عقیدے مسلکتی منج تو قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی صحیح جو پچڑ گئی چانچ طویلہ ہو گیا ہے صدیق دونے دونے آئے صدیق اپنی بیٹی دی حجر عیشہ اندر رضی اللہ تعالی انہا فرمایا عیشہ کی حال محمد کریم صلی اللہ تعالی دونے سامنے آبی میت باق نوے کے اے نا صدیق دیا آکھاں چوانسو نکل گئے تیزار او قطار رون لگ پہ تو صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی بیٹی عشہ پہل بیعت نسیر تکیتا ہے تو میرے صدیق نے یمنی جاری گار چادر میرے پیغمبر دیچے رہے تو ہتائیے ایروا اے سی بخاری اندر مسند یام اندر جان اترم دی اندر تیسے جیج نے پتا کہ کیتے پچھ علماء کرام کو مولا تیری شام تو قربان جام پچھ علماء کرام کو سوال کرنا کہ مید ابو سا لینا جائز یا علاوہ کوئی ہو رغایت ہے کوئی نہ آج حضور علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شریف لے کے آئے نے میرے نبی دی میت پاک مئ پاک آئے نے حضور دی چہرے تو چادر ہٹائیے صدی اللہ نبی پیشانی بوسا لے نبی علیہ صلی اللہ سلام بھی پیشانی دبو صلی اللہ کے میرے ابو بکر صدی اللہ حضور کی میت پاک نو مخاطب ہو کی فرمایا سونے آہ تو آڈا جینا وی پاکی زا تو آڈا مرنا وی پاکی گا تو آڈا زندہ رہنا وی پاکی زا تو آڈی موت وی پاکی زا اللہ بھی روری یا نے لیکن کسے میں کوئی مات گرہ گاری نہیں کی تھی اتنا بڑا علمناک واقعہ پیش آ گیا ہے سید نو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بات نکلے نے کہ میں لوگاں ساتھ یہ ندستان حضور صادق جدان ہو گئے سامنے بے مسجد میں بری امیس بن ہم دی وفات پانک ہو گئے حضرت عمر فاروق فرمایا کر نئی دنی میرے نبی ارام فرمار حضور تھوڑی دیر تبا تشریف لے آنگے حضرت عمر جیسا جوان نبی پانک دی وفاق دی خبر سن کے یہ روایہ سید بخاری اندر صدیق رضی اللہ تعالی مسجد نبی اندر عضواج متارات کول بیٹھ یا نے آدی بیٹی سیدہ فاطمہ کول لے حضرت حضرت حسین چھوٹی چھوٹی عمر نبی پانک دے نماز کول نے صدیق مسجد نبی اندر تشریف فرما ہوئے ممت تجر کے صحابہ اکرام مخاطف فرمایا فرمایا میرے صحابہ تو موکی یوگے آئے تسی عقیدہ بنا لے حضور فاطمی سنو میرا پیغام میری دعوت سنو حضور دے بارے نبی صدیق نے قرآن بھی عید پڑی نال خطبہ رشاد فرما امت احسان کیتا اتحاد پیدا کیتا میرے صدیق نے تے عمر فرما کر دے صن اللہ صدیق دا فرما دے نبی پاک فوت نہیں ہوئے حضور زندہ ہیں تشریف لائیں گے صدیق بار نکلے فرما میری صحاب جمع ہوگے تیمہ بر تے چڑھ گے خطبہ رشاد فرما وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افیم مات او قتل ان قلب تم علا آقاب کم ومی ان قلب علا کی بھئی فرما یا صحاب کیوں گے وما محمد اللہ رسول محمد اللہ رسول صلی اللہ اللہ سلم تیام تو پہلے بھی کتنے نبی دنیا تو رخصت ہوگئے نے کیا انہ دے جان تو بعد انہ دے منن والے ہماری کے صحاب پھر جان دے سلم یا ایمان کی صحاب اکرام خموش ہوں گئے عمر فرما دے میں نو انجل لگا کہ اسمان تو قرآن دے تو ہنے نا دے لہ رنیا نے پھر میرے شدیق نے تاریخ سازر ختم ارشاد فرما کہ الفاظ صحیح البخاری اندر پڑھئے بخاری حق مازی آئے پڑھئے بخاری حقیدہ من کانا یعبد محمد من کانا یعبد محمد صلی اللہ اللہ سلم انہ محمد قدمات انہ محمد قدمات کہ دستاق صدیق نو لاؤ فتوہ میرے صدیق لے ناؤ دن اللہ من ڈالے صدیق فرما دے نے وہ صحابہ میرے ساتھی جہا تو آڈے چو نبی پاگ دی بادت کردہ سی حضور نو سی کردہ سی نبی منت منوتی کردہ سی من کانا یعبد محمد من کانا یعبد محمد من کانا یعبد محمد صلی اللہ اللہ سلیم پڑھ تیرے کیے تیس کیوں نیجی علماء بیان کردے کیا بخاری مصد مدر موجود نہیں فرما جیڑ تو آڈے چو محمد رسول وفات پا چکے نے من کانا یعبد اللہ ان اللہ یعبد تیجی اپنے رب دی عبادت کردہ سی تیرے رب نو قدی موت نہیں آسنگ دی حضرت فاروق فرمانے احسان صدیق دم مرد دم تک نہ بھل سگیا کہ صدیق نے سنو ایک مذہب تے ایک مسنق تے ایک صدیق نیچے اترینے صحابہ اکرام مرشنہ کیتا حسن صحابہ دیرے محبت وقربان جام میرے گھر میں ہو جائے چرا یا رسول اللہ تیرے تے میرے گھر اندر حضور نے کی کرنا کی داری حسی منانے حضور نے کی کرنا ہے حضور نزار گھر میں کتے تشریف لیانی شدیق رضی اللہ صحابہ اکرام درمیان کرے ہو گئے نبی پانک سلام دے کفند انتظام کیتا جائے کتنے میرے حضور کتے نے میرے نبی پانک آیات مماد دے بنان والے نبی صلی محبت اور پیار اندر غلو کر کے اپنے اور لوگ اندر خراب کر مال حضرت شدیق فرمان میں اپنے نبی کو سنیا سی کہ جڑا نبی جتے فاہ ہوندہ اس نوگ سی جگہ جنہ 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 اندر میرے نبی آج بھی جنہ اندر نے صدیق رضی اللہ صحابہ نجمہ فرمایا حضور نوگ صلی اللہ نوگ جنہ قریبی ہوندہ باب فوت جائے تے بیتا مامو فوت جائے تے بھانجے غسل دیمن قریبی جڑے اون غسل دیمن لہذا شیر خدا مولا علی حضرت فضل بن عباس حضرت قسم حضرت شکران رضی اللہ تعالی نوہ حضور نوکفن بفن آپ نوغسل دیتا ہنگے کنے پانی پایا وہ بھی الفان موجود نے کنے میری نبی سلام دی میت پاک نو ہلایا وہ الفان بخاری اندر موجود نے مسلم عامد اندر حضرت شکران نوہ پانی ڈالے ہے تے میرے نبی پاک مسلم بزار اندر میں آج حدیث پاڑ سید ایسا فرما دیئے جدو نبی پاک جسم چو روح نکل رہی سی نا حضور دی اسے لباس اندر آپ نو غسل دیتا ہوں گے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے جنازے دم سنا آگیا حضور دی جنازے نے پڑا جائے اے بھی بڑا سوال حضور دی جنازے تے نعوذ اللہ صحابہ حاضر نہیں سن تے جو دور در رات علاقے اندر یمن اندر شام اندر فلسطین اندر کرسن اندر ملتان اندر ان علاقے اندر پہنچ جو کے سن حضور دے جنازے تے نہیں جا سکھ نبی پاک دی دعا دے متحاج امت ویا کر دی نبی کسی دی دعا دا متحاج نہیں ہند صدیق نے فرمایا آؤ صحابہ غسل دفن گرم فرمایا نبی پاک علیہ سلام جتے فون تو انہیں اتھے حضور ندف انگیتا جائے قبر اندر کون ہتارے گا شہر خدا مولا علی اترے فضل بن عباس اترے حضرت شکران اترے تے قبر اندر حضور ندف اتارے گیا تے آب علیہ سلام تے مٹی پہ جاری بغلی یا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ اللہ نے نمو شرف دیتا ہے کہ حضور دے دنیا تے جان تو بعد مٹی پان تو بعد نبی دے پیران اتھون والا میں مغیرہ بن شعبہ مٹی پان دیتی گئیے کون سید آیش سید حفظ حضرت فاطمہ حسن حسین اہل بیعت عدواج گئیے کتنی قبر بنانی ہے صدیق نے کہ ایک بلی ستونی چاہیے حضور علیہ صلی حضور فاطمہ فرما دیا نے اوہ انہ سے بلال پیار تو آدھ کے میں دل کی تا کہ بیٹی فاطمہ اپنے باپ دے بارے کہ رہی یا نے پھر اے بھی بیان ہون سیدہ فاطمہ حضور جان تو بعد چھ ماہ کدھ مسکرائیاں کوئی نہیں حالت غم اندر ہی گزر گئی چھ ماہ بعد سیدہ فاطمہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئی یا نے پھر واقع آ جائے حضرت بلا عمد اللہ تعالی نو اگر ازان دے سن نمس نبی اندر مسند آمن اٹھ کے آنگے بلا جدو یقین ہو جائے تو حضور مسلح تے کوئی نہیں آنا صحابہ فرما دے بلال نے جدو ازان گئے اشہد محمد الرسول اللہ تے بلال نبی دی یاد اندر مد ہوشوں کے غشی آلم اندر بے ہوشوں کے زمین تے گر گئے سن پھر اویلہ بھی حضور جدو تے شریف لائس او دن سی تے سب تے تاریخ دن یہ دو اندیرہ چھان گیا یہ دو مدینہ اندر سیاہ آرات من گئی صحابہ غم دے عالم اندر فرمایا سب تو زیادہ بڑے بڑے دکھ جی لینے ایسا بڑے بڑے غم بے خیر اندر فرما دے جان طبان دے سرات نے مسند آمد اندر تبرانی اندر عزیز پاک ہوں دی حضرت اندر فرما دے اے صحابہ تا بین دور آگے حضرت اندر اندر سال زندگی پائی میرے اندر جنہ نبی خادم ٹھہرے نے حضرت اندر اپنے شگرد اندر بیچھے نینا نبی کوئی رات ایسی نہیں گدری جیدے رات اندر اکھ لگی ہوئے حضرت اندر اندر اکھر اندر اتنی گل کیتی تی چیخ نکل گیا زار اکتار رون لگ میرے نبی دی جدہ یاد آگئی اللہ فرما دے سونے انکم میتن و انہم میتن کتھے قرآن اعلان یہ ربی روکل کی حقیقت یہ ربی روکل کا مہینہ اور یہ دن صحابہ اکرام نے قرآن اور حدیث کی روچنی میں ایسے گزارے فیصلہ آپ پہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اکل سے شعور سے دل و دماغ سے نرازہ ہے قرآن بھی آپ کے سامنے ہے سید بخاری بھی آپ کے سامنے ہے لہذا اس حقیقت کو دل و جان سے ترسم کیجئے اور وہی عقیدہ اور وہی پیغام اور وہی انداز اپنا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ کا تھا ربی اول میں اصحاب کا تھا اللہ رب العالمین سیمانوں کے اندر مجھے آپ قرآن و حدیث سمجھ کر سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خدا توفیق اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازم بی کلک کر لیں تا کہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے